دھوکے باز مولوی ایک مولوی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کر کے ایک لاکھ روپیہ جمع کیا ایک جگہ وہ واز کر رہا تھا سامین میں اس کی بیوی بھی موجود تھی صدقہ و خیرات اور مغفرت کا واز اس نے کیا اس کے واز سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازیب اتار کر اس کو چندے میں دے دی جس پر مولوی صاحب نے کہا اے نیک عورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں دوزخ میں جلے یہ سن کر اس نے فل فور دوسری پازیب بھی اتار کر اسے دے دی مولوی صاحب کی بیوی بھی اس واز میں موجود تھی اس کا اس پر بھی بڑا اثر ہوا اور جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت روتی ہے اور اس نے اپنا سارا زیور مولوی صاحب کو دے دیا کہ اسے مسجد میں لگا دو مولوی صاحب نے کہا کہ توں کیوں ایسا روتی ہے یہ تو صرف چندہ کی تجویز تھی اور کچھ نہ تھا یہ باتیں سنانے کی ہوتی ہیں کرنے کی نہیں ہوتی اور کہا کہ اگر ایسا کام ہم نہ کریں تو گزارہ نہیں ہوتا حضرت مسیح موت علیہ السلام مزید فرماتے ہیں مولویوں کی طرف دیکھو کہ دوسروں کو واز کرتے اور آپ کچھ عمل نہیں کرتے اسی لئے اب ان کا کسی قسم کا اعتبار نہیں رہا یفید المال حتی لا یقبله واحد موسیقی موسیقی موسیقی